اچھی جاپس کونسی ہیں ٹھیک ہے ٹاپ ڈوڈر آپ کو کس جاپ میں ملیں گے آفیس جاپ کافی ادھا اچھی ہوتی ہیں سیکیورٹی ہو گئی فوکریفٹ ڈرائیور کے ہی ہوئی جاپ جی کافی ادھا اچھی ہوتی ہیں اس میں پیسے آپ کو کافی ادھا مل جاتے ہیں تو جو ہمارے لسٹ پر نمبر ون پر جاپ آتی ہے اس میں آپ کے ٹو ہندڈ ڈوڈر پر آور ہوتے ہیں جو کہ کافی ادھا اچھا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہو تو وہ بھی کافی ادھا اچھی جاپ ہے اور ڈرائیورنگ is one of the most مطلب جو ہائیس پیئنگ جاپ میں سے مانی جاتی ہے ڈرائیورنگ میں آپ کو کافی ادھا اچھے پیسے بنتے ہیں ٹرک ڈرائیورنگ جیسے ایسی جائے ایم سی بولتے ہیں ہشکر سرانو کی حال چالا ہے تو اگر آپ چینل پر نیو ہو تو یہاں پر میں سیڈرائیورنگ جی کریٹڈو ویڈیو سمناتا ہوں تو اگر آپ کو ایسا کونٹنٹ اچھا لگتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تو جو آج کی ویڈیو ہوگی اس میں بات کریں گے ٹاپ ہائیس پیئنگ جاپس ہیں نا سیڈیا ٹھیک ہے تو اس میں میں ساتھ جو ہائیس پیئنگ جاپس ہیں ان کی بات کروں گا ٹھیک ہے تو جو نمبر ون پر جاپ رہے گی اور نمبر شے والی میں آپ کو زیادہ بنیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ جو آپ نمبر ساتھ باری جاپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو زیادہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو نمبر پانچ پر جاپ رہے ہیں نمبر چار پر منٹ رکھی ہے اس میں آپ کو کم پیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ساری جو باتیں ہیں وہ depend کرتے ہیں بٹ میں اس بات کیلئے شور ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جوپس مطلب کونسی کونسی اچھی ہوتی ہیں سٹیڈیا میں کتنے پیسے آپ کو کس جوپسے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ابھی انڈیا میں یا کسی بھی کنٹری میں ہو ٹھیک ہے آپ سٹیڈیا آنا چاہتے ہیں تو ٹرائی کرو کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھو اس ویڈیو کے حساب سے اپنی سکل وہاں سے ہی پرپیئر کر کے آنا ٹھیک ہے تاں کہ آپ کو جہاں پر آنے کے بعد کوئی بھی مشکل نہ ہو ٹھیک اگر مان لو کہ آپ کسی بھی کنٹری سے آتے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سکل آلیڈی ہے تو آپ نے مطلب کوئی بھی کام وہاں پر سیکھا ہے تو جب آپ یہاں پر آوگے تو آپ کو ایزلی اس فیلڈ میں جوب مل جاتی ہے چاہے آپ نے خود کا کام کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ نے جوب کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو سٹیڈ ویزا پر ہوتا ہے وہ بندہ بیجنس نہیں کر سکتا اگر آپ سٹیڈ ویزا پر ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ بیجنس بھی کر سکتے ہو بھٹی جو مین بات ہوتی ہے کہ سٹیڈ ویزا پر ہمیں لون نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس اتنے پیشے کیش ہوں گے کیا آپ نے کوئی بھی کام خود کا کرنا ہے تو خود کا کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو جوب ہوگی آپ فول ٹائم بھی کر سکتے ہو آپ پار ٹائم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان jobs کو کرنے کے لیے آپ کو degree چاہیے بیچلر چاہیے ماسٹر چاہیے جہاں آپ کو doctorate degree چاہیے پی ایچڈی چاہیے ٹھیک ہے جہاں آپ کو certificate 3 یا certificate 4 چاہیے جہاں آپ کو کوئی بھی license چاہیے جہاں آپ کو کوئی card چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شلیہ میں آوگے تو آپ کو directly جو jobs مل جائیں گے ٹھیک ہے جو مطلب نیچے کی category میں ہوں گی تو وہ jobs آپ easily apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھٹ جو top پر رہیں گی ان کو اپنے مطلب ان jobs کو لینا بہت ہی ایدھا ہار ہوتا ہے تو اسی لیے ان jobs میں سب سے ایدھا highest پیسے بنتے ہیں میں آسٹریلیا میں 2017 میں آیا تھا ٹھیک ہے اگر یہ ویڈیو میں نے اس ٹائم میں دیکھی ہوتی تو مجھے کافی ایدھا benefit ہوتا مجھے ایک idea ہو جانا تھا کہ کونسی job اچھی اور میں کس category میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹرائی کرنا ویڈیو کو skip نہ کرنا so without wasting any time just start the video ہاں چی تو نمبر 7th on our list is paper ہو گئی menu log ہو گئی door dash ہو گئی ٹھیک ہے جہاں car wash کی jobs ہو گئی جہاں آپ کسی بھی restaurant میں جب ویٹرز کام کرتے ہو جہاں آپ kitchen hand ہو dishwasher ہو ٹھیک ہے جو ساری jobیں ہو گئی ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس job کو میں نے نمبر 7 پر اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں جو starting position ہوتی ہے آپ کی مطلب زیادہ پیسے آپ کو نہیں بنتے تو ان jobs کو مطلب لینا اتنا زیادہ hard نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسٹیلیا میں آتے ہو fresh ہو تو آپ کسی بھی car wash پر اچھے سے مطلب کام ٹونڈ لیتے ہو آپ کو جو parent ہے وہ 24 سلوہ در 25 سلوہ در ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں آپ نے as a dishwasher کام کرنا ہے تو as a dishwasher میں نے بھی کام کریا اندین restaurant میں جب میں آئیتا جہاں پر تو اس میں بھی میرا parent کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا مطلب beginning میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ کو اس کو skill آتی ہے تو پھر آپ اسی field میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جیسے جو door dash ہوگی uber ہوگی ٹھیک ہے اس میں پیسے اچھے بن جاتے ہیں بٹ مطلب کبھی بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے ٹھیک ہے اس لئے مطلب اس کو number 7 پر رکھا ہے اور اس کی جو salary ہوتی ہے آپ کی پر گھنٹے کی وہ 24 سلوہ در سے لے کر 25 سلوہ در 26 سلوہ در ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے uber x جسے ہم uber driver بولتے ہیں dd ہوگی ola ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی security jobs ہوتی ہیں ٹھیک ہے security jobs ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی folklift کی jobs ہوگی ٹھیک ہے اوکے تو اس point کو دو کٹیگری میں بات کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آپ کا مطلب driving کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے uber ہوگی ola ہوگی یا ٹیکسی ہوگی اس کے بعد بات کریں گے جو آپ کی security ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساسا جو آپ کا فوکلیفٹ کا لائسنس ہوتا ہے فوکلیفٹ کی jobs ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے uber جہاں اولانا چلانی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو کفیات اچھے پیسے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہی بات ہے کہ تو اس میں آپ کو delivery سے جاتا پیسے ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی سارا آپ کا بھی ہوتا ہے جو آپ کی گاڑی کا fuel ہوتا ہے جو بھی اپنے گاڑی کا نقصان ہوتا ہے وہ آپ نے خود ہی پی کرنا ہوتا ہے جو آپ کی insurance ہوتی ہے تو اگر آپ کا پیسے دیکھیں تو آپ کو پیسے بھی اس میں اچھے خاصے بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیسے نہیں بنتے تو جو بڑی cities ہوتی ہیں جیسے Sydney ہوگی Melbourne ہوگی یا Brisbane ہوگی تو ان سب cities میں اس کا کام کافی زیادہ ہے تو اگر بات کریں regional areas کے ٹھیک ہے وہاں پر بھی اگر مطلب driving کا دیکھیں وہاں پر بھی کم ہے ہے بٹ Sydney سے زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا کم ہے بٹ پھر بھی آپ کو اچھے پیسے بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بہلے نہیں رہو گے ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کچھ کر لوگے اور آپ کے جو خرچے ہیں وہ آپ easily handle کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر بات کریں اگر آپ مطلب ride کرتے ہو ٹھیک ہے ایک دن میں آپ کو 300$ 200$ بن جاتے ہیں depend کرتے ہیں آپ کتنے گھنٹے کرتے ہو ٹھیک ہے کتنا مطلب کونسی جگہ پر کرتے ہو آپ کا جو pay rate ہوتا ہے وہ 30$ 32$ 30$ 30$ کے آس پاس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بعد اس میں سے اپنے petrol بھی نکالنا ہوتا ہے آپ کی جو service ہوتی ہے گاڑی کی وہ بھی آپ کو خود کو ہی بڑھنی پڑتے ہیں کیونکہ جو آپ کو کلومیٹرز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ دن میں آپ 200$ 300 کلومیٹر گاڑی چلا لیتے ہو اچھے سے تو اگر دوسری اور بات کریں جو security کی jobs ہوتی ہیں ٹھیک ہے security کی jobs کا license لینے کے لیے مطلب آپ کو زیادہ کوش نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے جس مطلب 15 day کا 33$ ہوتا ہے 15 day اپنے کلاسر گانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو training ملے گی ٹھیک ہے اس کے training کے ساتھ آپ جو اپنا سیکھ لوگ ہے فوگلیٹر کو drive کیسے کرنا ہے بٹ اگر بات کریں pay کی ٹھیک ہے فوگلیٹر میں کافی اید اچھے پیسے بنتے ہیں آپ کو try کرنا کہ اگر آپ استیڈیا میں آئے ہو تو اس course کے بارے میں ضرور سوچنا ہے ایک بار اور اس کے بعد اگر آپ نے فوگلیٹر کی job لینی ہے وہ بھی آپ کو easily مل جائے گی تو اس time میں کیا ہے کہ christmas کا time ہے almost جو سارے کام ہیں وہ کافی ہیدا busy ہیں ٹھیک ہے تو try کرنا اگر آپ نے فوگلیٹر کا license لینا ہے اپنے google میں اپر search کرنا کہ فوگلیٹر license classes near me ٹھیک ہے وہاں پر کافی ہیدا institute آ جائیں گے وہاں سے آپ کسی بھی institute سے class لے سکتے ہیں اس کے بعد license ملنے کے بعد آپ کو easily job مل جائے گی ٹھیک ہے اور اگر فوگلیٹر کے pay کی بات کریں تو فوگلیٹر میں آپ کو 23$ سے لے کر 30$ تک آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے وہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کسی company میں کام کر رہے ہو آپ کسی مطلب ہے آپ کو کتنا experience ہے ٹھیک ہے اور اگر security کی بات کریں security کا بھی license ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو classی رگانی ہوتی ہے چار ویکس کی classی لگنے کے بعد آپ کو مطلب job مل جائے گی کیونکہ security jobs بھی اب اس time میں کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے security کی جو pay ہوتی ہے وہ بھی 25$ سے لے کر 30$ اور 30$ آپ کو easily مل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو number fifth on our list is trade jobs ٹھیک ہے تو جو trade jobs ہوتی ہیں وہ بھی اسٹریلیا میں کافی ادھا اچھی ہوتی ہیں آپ کو کافی ادھا پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے بٹ اگر entry level کی بات کریں تو entry level میں آپ کو جب آپ نے سیکھنا ہوتا ہے پہلے دو تین سال آپ کو اتنے پیسے نہیں بنتے بٹ اس کے بعد جب آپ کو experience آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کافی ادھا اچھے پیسے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر دیکھیں کہ آپ نے اگر آپ مطلب انڈیا سے یا کسی بھی country سے آتے ہو اس کو job کو کرنا آپ کے لئے مطلب آپ کو study کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے sur3 کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو license ملے گا ٹھیک ہے اسی field میں آپ کو license مل جائے گا تو license ملنے کے بعد آپ fully qualified ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو jobs بھی easily مل جاتے ہیں آپ اپنا جو کام ہے وہ بھی اچھے سا ڈونڈ سکتے اور کر سکتے آپ کو جو پیسے ہیں وہ بھی کافی اچھے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر مطلب اس کی pay کی بات کریں جب آپ نے start کرنا ہوتا ہے تو آپ کا مطلب 25-34$ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کا experience ہوتا ہے مطلب اگر آپ نے mechanic as a mechanic کام کرنا ہے آپ پرلمبر ہو car paint road ٹھیک الیکٹریشن ہو تو جو آپ کا pay ہے وہ 300$ سے اوپر 34-35$ ہوتا ہے جتنا بھی آپ کے پاس experience ہوگا ٹھیک ہے اس کے حساب سے جو آپ کا pay rate ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا تو اگر بات کریں آپ سیڑیا میں بھی آئے ہو ٹھیک ہے تو جو trade course ہوتے ہیں وہ پی آر کے لیے بھی کافی اچھے ہیں میں نے already ویڈیو بنائی تھی میں یہاں پر add کر دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ ویڈو ایک بار چیک کر لوگے آپ کو ایک idea مل جائے گا کہ trade course پی آر کے لیے کیسے اچھے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ trade field میں آنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی پی آر کی بھی گارنٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے مطلب کری آر کی بھی گارنٹی جاتی ہے وہ کافی ادھا اچھے پیسے فیوچر میں بنتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو number fourth on our list is trucking ٹھیک ہے driving jobs تو اس کو number fourth پر میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ کافی ادھا اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایز ایک truck driver کام کرتے ہو جو آپ کی salary ہوتی ہے وہ ostedia میں کافی ادھا اچھی ہوتی ہے اگر آپ مان لوگ hc یا mco یا semi truck ہوتا ہے یا b double ہوتا ہے اگر آپ اس کو drive کرتے ہو تو آپ کی salary ہوتی ہے وہ ایک لاکھ بیس یا ڈالر سے لے گا تو ایک لاکھ تیس یا ڈالر تک یا ایک لاکھ چاریس یا ڈالر تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کافی ادھا اچھی پی آپ کی معنی جاتی ہے اس میں اگر آپ کے پاس دو سال کے ہیں تین سال کا experience ہے پھر آپ کو jobs مل جاتی ہیں وٹ وہی اگر مطلب اس کی بات کریں کہ آپ نے اس کو start کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی education نہیں چاہیے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے license لینا ہوتا ہے license کے ساتھ آپ کو driving آپ نے سیکھ نہیں ہوتی ہے اگر آپ license لے لیتے ہو and classes لگا لوگے and سیکھ لوگے اس کے بعد آپ کو jobs easily مل جاتی ہیں اب کے time میں تو jobs بہت زیادہ ہیں stadia میں تو آپ کو easily jobs مل جائیں گے ٹھیک ہے trekking بھی کافی ہے اچھی industry ہے trekking کا کام بھی کافی ہے اچھا future میں بھی یہ بڑے گا ہی کبھی کام نہیں ہوگا اگر آپ نے اس field میں آنا ہے تو یہ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے میں نے already کافی ساری ویڈیوز بنائی ہے truck blogs پر تو وہ بھی آپ channel پر check کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ اس field میں آنا چاہتے ہو تو آپ اس field میں بھی آ سکتے ہو ٹھیک ہے but ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اگر آپ مطلب آپ نے study کرنی ہے تو آپ truck چلاو گے تو اس میں آپ کو پی آر کے لیے مشکل ہے گی ٹھیک ہے تو try کرنا اپنا پی آر کا بھی ساتھ میں رکھنا کہ کیسے ہونا ہے اگر آپ نے ہونا ہے اگر آپ نے نہیں ہونا تو پھر تو almost good ہے پھر آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو اور اپنے جو پیسے ہیں وہ جوڑ سکتے ہو ہاں جی نمبر third on our list is office jobs ٹھیک ہے جیسے مطلب accountant ہو گیا IT specialist ہو گیا software engineer ہو گیا ٹھیک ہے junk coder ہو گیا تو یہ جو field ہے اس میں بھی کافی ایدا اچھے پیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مطلب starting position میں بھی آپ کو 70-80 کی salary مل جاتی ہے اس کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس experience ہوگا اس کے حساب سے جو آپ کی salary ہے وہ بڑھتی ہی آتی ہے تو اس study کی بات کریں study میں آپ کو کسی بھی field میں اگر جانا ہے تو آپ کو اس مطلب اس field کی master's یا آپ کو bachelor's چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ کو جو jobs ہیں وہ ملتی ہے ٹھیک ہے but starting میں آپ کو ایسے مطلب fresher start کرنا ہوتا ہے آپ کو پیلے تھوڑی سی کم ہوتی ہے let's say کہ اگر آپ کے پاس 3-4 سال کا ایسے accountant کا experience ہوگا تو آپ کو جو package ہوگا salary کا وہ ایک لاکھ ڈالر سے اوپر ہوگا رام سے بھائی اگر آئی ٹی کی بات کریں تو آئی ٹی بھی کافی اید اچھا pay کرتی ہے studia میں اور اگر جو software engineers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی pay بھی کافی اید اچھی ہوتی ہے basically جو ہماری community ہے وہ اس line میں کم جاتی ہے ٹھیک ہے تو try کرنا اگر آپ کا اس field میں interest ہے تو ضرور جانا کافی اید اچھی jobs ہیں future میں بھی کافی اید اچھی growth ہے تو اگر آپ اس field میں جاؤ گے تو آپ خود بھی مطلب watch engine سیکھ ہوگے اور اپنے آپ کو بھی easily prepare کر سکتے ہو ٹھیک ہے for your future businesses ہاں جی تو number two on our list is finance sector ٹھیک ہے جو finance sector ہوتا ہے مستیڈیا میں وہ بھی one of the highest paying job ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو مطلب degree چاہیے پہلے تو جہاں آپ نے masters کرنی پڑے گی جہاں آپ کو bachelor's کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا parent ہوتا ہے وہ starting میں ہی آپ کا ایک لاکھ ڈالر سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے ایک لاکھ ڈالر جب بھی آپ کے پاس experience gain ہوگا تو اس کے بعد جو آپ کا package ہوتا ہے وہ آپ کا ایک لاکھ چاریسے ڈالر آج کے پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک لاکھ پچاس ڈالر لوگ اس میں کما رہے ہیں جس کے پاس مطلب دو تین سال کا experience ہے اگر آپ کو finance sector میں interest ہے تو try کرنا کہ اس کے بارے میں ایک باج روٹ سوچنا ٹھیک ہے basically اگر آپ finance میں کام کرو گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی finance manage کر لیتا ہے اپنا تو آپ کو اپنے finance کی بھی knowledge رہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنا پیسہ کود ایسے waste نہیں کرو گے اس کو آپ کو سنبھالنا آ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس field میں دھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی کفیات اچھی pay ہے number 2 پر اسی لیے رکھا ہے اس کو one of the highest paying job ہے ٹھیک ہے stadia میں ہاں جی تو finally جو number 1 پر آتی ہے وہ ہے medical ٹھیک ہے medical میں کیا ہے nurses بھی ہے but جو 80 کے 90 کے آپ کو کسی اور field میں بھی ransom مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے جو basically number 1 پر آتا ہے وہ ہے surgeons ٹھیک ہے جو تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ surgery کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو package ہوتا ہے سال کا وہ almost 400,000 dollars ہوتا ہے ٹھیک ہے 4,000,000 dollars جیسے ہم بولتے ہیں ان کا جو one hour کا pay rate ہوتا ہے وہ almost 200 dollars ہوتا ہے اگر آپ نے thamnel پر لکھا دیکھا ہے کہ 200 dollars میں نے وہاں پر لکھا تو وہ بس جوٹ نہیں تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ مطلب stadia میں surgeon ہو ٹھیک ہے آپ کی جو pay rate ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے but پھر وہی بات اگر آپ نے surgeon بننا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو study کرنے پڑے گی 3,4,4,4 آپ کو study کرنے پڑے گی then اس کے بعد آپ کو کام سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کے کافی زیادہ سال لگتے ہیں ٹھیک ہے 4,6,10 سال آپ کے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ہی آپ ایسے surgeon کام کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہی آپ کی مطلب جو pay ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ hard process ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس field میں جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو سالوں کا experience ہے وہ آپ لے سکتے ہو surgeon Australia کی top paying job ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا but basically کہ کافی زیادہ hard ہے ٹھیک ہے مطلب dedication آپ کو کافی آج چاہیے اس لیے زیادہ لوگ یہ کر نہیں پاتے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لوگ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ٹھیک ہے hope آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو نیچے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے لیے کونسی job صحیح ہے یا آپ کونسی job کر رہے ہو جہاں آپ کونسی job کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو like share and comment جنور کرنا جانب کو subscribe جنور کر لینا تو ایسے ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you so much چاہتے ہو جنور کریں موسیقی